ہلو نمازکار دوستو ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے آج ہم پھر لے کے آئے ہیں دوسرا پارٹ سیئر مارکٹ میں شفل ہونے کے ایک تالیس ٹیپس پچھلے پارٹ میں ہم نے پانچ ٹیپس کے بارے میں بات کیے تھے آج ہم بات کریں گے چھتا ٹیپس کے بارے میں زیادہ والیم والے سیئر میں ہی ٹریڈ کریں این ایسی کے بیپ سائٹ پر ایسے سیئروں کی سچی مل جاتی ہے جو اس ٹریڈنگ سیشن میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے ارثات جن میں والیم بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ کو بھی بھیر کے ساتھ رہنا چاہیے جن سیئروں میں زیادہ ٹریڈ ہو رہا ہے یا تو بھی بہت بڑھنے والے ہیں یا بہت گرنے والے ہیں آپ کو ان میں ٹریڈ کرنے پر یہ لاب ہوگا کہ ایک تو خریدار و بکوال دونوں ہی بہت زیادہ ہوں سے آپ کے سیئر کے پرائز میں ایک دم سے بہت زیادہ انتر نہیں آئے گا جس میں آپ کا ایسٹاپلس بہت جلدی ٹریگر ہونے کے امید نہیں ہے دوسرا لاو یح کی ایسے سیئر جو لیکویڈ سیئر کہلاتے ہیں ان میں آپ کا بروکر مارجن بھی کم چارج کرتا ہے جیسے ایک کم والیم بالے میٹ کیپ سیئر میں یادی آپ دسزار روپے کے سیئر مارجن پر کھرید یا بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کا بروکر تین ہزار سے چار ہزار تک مارجن بلوک کر سکتا ہے پر زیادہ والیم والے لارج کیپ اسٹاک میں دسزار کے ٹریڈ ماتر آٹھ سو سے سولہ سو روپے مارجن پر ہی مل جاتی ہے ٹریڈ کے لیے چین کرنا چاہیے میری آپ کو یہ ہوئی شلا ہے کہ آپ پچھلے دن کے زیادہ والیم والے سیئروں کے ٹریڈ کے لیے چین کریں کیونکہ ایسا کرنے پر آپ کی شفلتہ کے درار بھی بڑھ جاتی ہے نسی کے ویب سائٹ سے آپ پچھلے دن کی بھاو کاپی کی ایکسل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پھر اس میں کچھ دن ہوئے سب سے زیادہ ٹریڈ والے سیئر کا چین کر سکتے ہیں یا اس کی ایک ویدی اور بھی ہے آپ نسی کے ویب سائٹ پر نمچھت کنرسار لائب مارکٹ لنک پر جائے تتہا اس دن کی سب سے زیادہ ایکٹیف سکویریٹیز کا چین کر لے آپ کی شفدہ کے لیے میں آپ کا اسکرین سٹ اپلوت کروا رہا ہوں اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ سیئر بڑھنے والے ہیں یا گھٹنے والے اس کے لیے یہ پوچھتک میں آگے بتایا جائے گا آج کی ٹپس یاد رکھے پچھلے دن جو سیئر سب سے زیادہ ٹریڈ والے تھے ان میں آپ کو آج ٹریڈنگ کرنی ہے کیونکہ آج کل جنہوں نے پروفٹ کے امید میں سیئر لیا تھا وہ بیش سکتے ہیں جس سے سیئر گر سکتا ہے اور آپ سوٹ سیلنگ کر کے منافع کما سکتے ہیں یا کل جس امید سے زیادہ ٹریڈ ہوا تھا وہ امید آج بھی جاری رہی تو سیئر اور بھی بڑھ سکتا ہے آپ ان میں لانگ پوزیشن لے کر منافع کما سکتے ہیں ٹپس نمبر سات سیئر کبھی بھی اچھے یا بڑھے نہیں ہوتے یا تو گرنے والے سیئر ہوتے ہیں یا بڑھنے والے پچھلی چھے ٹپس میں آپ نے مسیح سیکھ لیا کہ سیئر بازار میں ٹریڈ کے شروعات آپ چھوٹی راسی سے بھی کر سکتے ہیں تثہ آپ کو منافع باشٹا پلس کا ایک کچھ تنپات رکھ کر الگ الیک ٹریڈ لے کر منافع کمانا ہے کیونکہ ایسا کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہوتا جس سے ٹریڈ کے صحیح یا غلط جانے کا ہنڈیٹ پر تیسٹ سٹک انمال لگایا جا سکے پرنتو آپ یادی منافع باشٹا پلس میں دو انپات ایک کا انپات رکھتے ہیں تو بارہ میں سے شاتھ غلط پانچ صحیح ٹریڈ پر بھی آپ منافع کما سکتے ہیں جیسے دس جار روپے کی ٹریڈ لینے پر آپ کا سو روپے کا منافع کا ٹارگیٹ تیمہ پچاس کا ایسٹوپلس ہو تو ساتھ غلط ٹریڈ میں آپ کا نقشان تین سا پچاس ہوتا ہے تثہ پانچ صحیح ٹریڈ میں آپ کا فائدہ پانچ صحیح ٹریڈ ہوتا ہے کل ملا کر آپ ڈیٹھ صحیح ٹریڈ کی کمائی کرتے ہیں جبکہ آپ اناری نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارہ میں سے ساتھ غلط ٹریڈ ہو جائے واسطہ میں اس کا اُلٹا ہوتا ہے بارہ میں سے چھ ساتھ ٹریڈ صحیح جاتی ہے اور پانچ چھے غلط بھی جا سکتی ہے جو نارمل ہے بارے بارے ٹریڈوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تب ہی تو ایسٹوپلس بنا ہوا ہے میں نے نیکولس ڈاروس کے ایک پشتک پڑھی تھی جس کا سیرسہ کے سیر بازار سے کیسے کمائے میں نے دس کروڑ اس میں انہوں نے ایک ہی بات پر بل دیا ہے کہ سیر کبھی اچھے یا برے نہیں ہوتے مارکٹ میں دو ہی پرکار کے سیر ہوتے ہیں ایک جو بڑھ رہے ہیں دوسرے جو گر رہے ہیں آپ کو بس ان کو پہچاننا ہی آنا چاہیے اس سے آپ ٹریڈنگ کر کے پیسہ کما سکیں گے ویسے تو بڑھنے و گرنے والے شیروں کو پہچاننے کے لیے انیک سسٹم بنی ہے کینریلسٹک چارٹ پر آرہی شائع آدھی انیک انڈیکیٹر اس کے لیے بنے ہے پر انشرب سسٹم کے بارے میں پرکاش ڈالنے سے پر اگلی ٹپس میں میں آپ کو پہلے اپنا سسٹم بتاؤں گا بڑھنے و گرنے والے شیروں کو ٹریڈ کے لیے کیسے پہچانتا ہوں ٹپس نمبر آٹھ ٹریڈنگ کے الگ لگ سیگمنٹس کو مکش نہ کریں شیر باجار میں ٹریڈنگ و نیویس کے پانچ الگ لگ سیگمنٹس یا پریشتر ہیں پرائہ نئے ٹریڈر ان میں اسپسٹ بھی بھاجن ریکھا نہیں کھیج پاتے تتہا ٹریڈنگ کے ان پانچ پریشتروں میں آپس میں ملا کر دیکھتے ہیں جس سے بھی ٹریڈنگ و نیویس دونوں میں اسفل ہو جاتے ہیں یہ پانچ چھتر اس پرکار ہے پہلا انٹرڈے ٹریڈنگ یا مارجن ٹریڈنگ دوسرا سوئنگ ٹریڈ یا بائی ٹوڈے سیل ٹومورو بی ٹی ایش ٹی تیسرا فیوچر یا ڈیریویٹیوز میں ٹریڈ چوتھا آفشن میں ٹریڈ پانچ میں کیس میں ڈیلیوری بیش ٹریڈ واسطہ میں انٹرڈے میں کوئی سیئر مارکٹ کھلنی پر یا دی خریدتے یا بیشتے ہیں آپ اپنے بروکر سے سیئر ادھار لے کر پہلے بیش سکتے ہیں اور سام کو مارکٹ بند ہونے سے پہلے واپس خرید کر کے بروکر کو لوٹا سکتے ہیں اسے سوٹ سیلنگ کہتے ہیں ایسا ٹریڈ تپ کرتے ہیں جب کسی سیئر کا پرائز گرنے کی سمبھاونا ہوتی ہے تتھا سام کو مارکٹ واپس بند ہونے تک سیئر واپس بیچ کر یا سوٹ کیا تھا تو خرید کر اپنا لاو یا ہانی جو بھی ہو اسے بک کر لیتے ہیں تو ٹریڈنگ کا یہ پریشت انٹرڈے ٹریڈ یا مارجن ٹریڈ کہلاتا ہے سوئنگ ٹریڈ یا بیٹی ایسٹی ٹریڈ میں آپ کے سیئروں کو رکھنے کی عبدی دو سے تین دن یا تیس دن تک بھی ہو سکتی ہے ارثات اس میں انٹرڈے کی طرح اسی دن سام کو سیئروں میں پوزیشن نہیں کارتے ہیں اس میں پوزیشن کو جدی اگلے دن کارتے ہیں تو اسے بیٹی ایسٹی اٹھات بائی ٹوڈے شیل ٹومورو کہتے ہیں پر بیٹی ایسٹی ہی آوشک نہیں ہے ایک دن سے لے کر ایک ماہ تک کی ہولڈنگ والی ٹریڈ کو اپسوک ٹریڈ کا سکتے ہیں اس میں سیئروں کو انٹرڈے سے زیادہ اور کیس میں خریداری کر کے ہولڈ رکھنے سے کم عبدی تک ہولڈ کیا جاتا ہے فیوچر یا ڈیریویٹیوز میں ٹریڈ کرتے سامسید ہیں سیئروں میں نویش نہ کر کے ایک نشی تاریخ کو سیئر خریدنے یا بیچنے کے اگریمنٹ کیا جاتا ہے اس تاریخ کو ایکسپائری کہتے ہیں یہ شاد دن جیسے بینک نپٹی میں ایوان تیش دن جیسے نپٹی شیئروں میں کی عبدی ہو سکتی ہے پرنتو اس میں سیئروں کو لوٹ میں خریدنے پڑتے ہیں ایک لوٹ کے سائج پانس سے دس لاک روپے کہ مولی کیوی ہو سکتی ہیں اس میں بھی مارجن پر ٹریڈ کرنے کی شبدہ ملتی ہے آپسن ایک پرکار کا بیما ہے اس میں آپ ایک فکس تاریخ کو سیئر خریدنے بیچنے کا سودا کر کے بدلے میں پریمیم چکاتے ہیں اس تاریخ کو آپ کو سیئر خریدنے بیچنے پر آپ کو چکائے گئے پریمیم سے زیادہ راسی ملتی ہے تو آپ منافے میں رہتے ہیں اور پریمیم سے کم راسی ملتی ہے تو آپ کو نقشان ہوتا ہے فیوچر کی تنلا میں آپسن اس لیے سرکشت ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا زیادہ سے زیادہ نقشان آبدارہ چکائے گئے پریمیم تک ہی سیمیت ہوتا ہے پاتھما پرکار کیس میں ڈیلیوری ٹریڈ ہے اس میں آپ شیروں کے پوری قیمت کیس میں چکا کر شیروں کے اپنے ڈی میٹ کھاتے میں فیجکل ڈیلیوری لے لیتے ہیں اس کے بھی دو پرکار ہے جب آپ ایک سال میں ایک سال سے پہلے سیر بیشتے ہیں تو اسے ساٹ ٹرم ٹریڈنگ کہتے ہیں اور ایک سال ہوت کر کے بیشتے ہیں تو لوگ ٹرم ٹریڈنگ کہتے ہیں تو اس ٹپس کا عرص یہی ہے کہ آپ اکت پانچوں پر اچھتروں کو مکش نہیں کرے جیسے روحیت انٹرڈے میں ایک سیر کو پوزیشن لیتا ہے جو کہ دس جار روپے کی پوزیشن ہے روحیت سوچتا ہے کہ مارکٹ بند ہونے تک اس میں جو بھی منافع یا نقشان ہوگا لے لوں گا روحیت کو اس پوزیشن کے لیے پاندرہ سو روپے کی مارجین دینی پڑتی ہے اب روحیت کا ٹریڈ ساٹھ روپے نقشان پر آ جاتا ہے پر روحیت پوزیشن نہیں کارتا وہ سوچتا ہے کہ واپس بڑھ جائے گا شام تک یہ نقشان بڑھ کر تین سا پچاس روپے کا ہو جاتا ہے پر روحیت کا من اسے شکار نہیں کر پاتا وہ سوچتا ہے کہ کل تو یہ پکا بڑھ ہی جائے گا اب حالتو تین سا پچاس روپے کی مار کیوں کھاتے ہیں وہ بروکر کو پندرہ سو مارجین کا ستھان پر پورے دس جار مارجین دیکھ شیروں کے انٹرہ ڈی پوزیشن کو ڈیلیوری میں چینج کر دیتا ہے اب ڈیلیوری آنے میں دو تین دن کا سمیہ لگتا ہے اس سے پہلے روحیت ان کو بیچ کر بیٹی ایسٹیٹ ایڈیا ٹریٹ کرنا چاہتا ہے پر اگلا دن بھی نیراسہ جنک رہتا ہے اب نقشان بڑھ کر 30 روپے ہو جاتا ہے روحیت سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں کل بیچ لیں گے اگلے دن سیئر بڑھتا ہے پر نقشان پورا کبر نہیں ہوتا وہ اب بھی 240 روپے کے نقشان میں ہوتا ہے روحیت سوچتا ہے کہ اب تو سیئر واپس بڑھنے لگ گیا ہے ڈیلیوری آنے دو تھوڑا اور رکھ کر سارٹ ٹرم ٹریڈنگ و منافع کما کر ہی نکلیں گے پر سیئر واپس گرتا ہے اب روحیت 12 روپے کے نقشان میں رہتا ہے وہ سوٹ ٹرم سے لانگ ٹرم نمیشک بن جاتا ہے وہ سوچتا ہے چاہے شال بھا رکنا پری پر منافع تو لے کر ہی رہنا ہے ایسے نمیشک نقشان والے شیروں کو چار سے پان سال بھی ہول رکھتے ہیں آپ نے روحیت کے ادارن میں کیا دیکھا روحیت انٹرڈے سے بی ٹی ایش ٹی میں پھر کیس سے پھر سوٹ ٹرم میں پھر لانگ ٹرم میں شپٹ ہو گیا جو کی غلط ہے انہیں الگ لگ سیگمنٹ کو اس پر کار مکس کرنا ہی غلط قدم تھا جیسا کہ اس پسٹک کے شروع کی ٹپس میں بتایا گیا ہے کہ جدی آپ انٹرڈے ٹریڈ کر رہے ہیں تو پرتیشت نقشان میں آنے پر آپ کو اپنی پوزیشن کاٹ لینی ہے تتھا ایک پرتیشت منافع ملنے پر آپ کو پروفٹ بک کر لینا ہے تو اس اسطحیتی میں روحی جب انٹرڈے میں پوزیشن لے رہا تھا تو آپ اس کو دس جا روپے کا آدھا پرتیشت اتھات پچاس روپے سٹوپلوس لگانا تھا اس کے پچاس روپے نقشان بکڑ لینے پر اس کا مارجن فری ہو جاتا تتھا وہ اسی مارجن سے دس جا روپے کی دوسری انٹرڈے پوزیشن لے کر اس میں ایک پرتیشت اتھات سو روپے منافع کما لیتا تو اس کو کل ملا کر پچاس روپے کا فائدہ ہی ہوتا تھا وہ واپس مارجن سے تیسری ٹریڈ بھی لے سکتا تھا اس ٹپس کا یہی سارانس ہے کہ مارکیٹ کے الگ الگ پریچھتروں کے مدھ اسوشت شیما رکھے تتھا ٹریڈ لیتے شمہ ہی تیگ کرے کہ آپ کا ٹارگے تسٹوپلوس و ٹرائم فریم کیا ہے لیکھا کی سلاح ہے کہ آپ انٹرڈے کے جگہ سوئنگ ٹریڈ کرے اور بھوشن میں ٹریڈ کرنے کے جگہ آپسن میں ٹریڈ لے اس سے آپ کو نقشان ہونے کی شمبابنا کم ہوگی اور لاب کی شمبابنا زیادہ رہے گی آگے کی ٹپس میں شوئنگ ٹریڈ و آفسن ٹریڈ پر بستار سے پرکاش ڈالا جائے گا ٹپس نمبر نو اپنے لالچ ایوام ڈر پر نیانترن رکھے ایک انگریش ٹریڈر نے اپنی پسطک میں لکھا ہے کہ منشہ شواب سے ہی ایک آسفل ٹریڈر ہوتا ہے کیونکہ اس میں لالچ ایوام ڈر کی نیسرگنگ ورطیا پائی جاتی ہے اس لیے جیسے سینہ کا پرسکشن ایک وقتی کو شینک بنا دیتا ہے بیگیان کی پڑھائی کا پرسکشن بیگیانک بنا دیتا ہے ویسے ہی شیئر بازار میں ٹریڈنگ کرنا بھی ایک آرٹ ہے جس میں ستت ابھیاس و بھاوناؤ پر نیانترن کر کے ہی اشکالہ کو سکھا جا سکتا ہے اصل میں لالچ وڈر دو ایسی بھاونائیں ہیں جو آپ کو ایک آسفل ٹریڈر میں بدل سکتی ہے کیسے جب آپ ایک شفل ٹریڈ میں ہوتے ہیں تو آپ لالچ کر سکتے ہیں کہ منافع اور بڑھنے دے پر اچانک منافع برتے برتے واپس گھٹنے لگتا ہے آپ سوچتے ہیں تھوڑا آر روکے پر منافع اتنے تیزی سے گرتا ہے کہ آپ کی لائف کی ٹریڈ ہانی میں آ جاتی ہے آپ پھر لالچ کرتے ہیں سٹاپ لوس نہیں لگاتے تو یہ ٹریڈ بنے نقشان میں بدل جاتی ہے آگلی بار آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو آپ میں ڈر کی ورطی ہاں بھی ہو جاتی ہے جیسے ہی تھوڑا آسا منافع ملتا ہے آپ منافع واپس چلا نہیں جانے کی ڈر سے چھوٹا آسا منافع بک کر لیتے ہیں جبکہ اس ٹریڈ میں آپ کو بڑا منافع مل سکتا تھا تو انہی مانسک ورطیوں پر نیانتن سکھانے کے لیے آپ کو پچھلی ٹیپس میں ایک پرتیشت منافع کا ٹارگیت آدھا پرتیشت کا شکت ڈر کی ٹریڈ لیتے ہیں اور سو روپے کا منافع یا پچاس روپے کے نقشان کا ٹارگیت رکھتے ہیں تحت سو بھاگ سے آپ کی پہلی ساتھ ٹریڈ میں سے پانس سہی چل جاتی ہیں تو آپ اس دن پانس سہی ٹریڈ میں پانس سو روپے کماتے اور دو گلہ ٹریڈ میں سو روپے گماتے ہیں تو کل ملا کر اب آپ چار سو روپے فائدے میں آ چکے ہیں ایسے استحتیم میں اب آپ دو پرتیشت منافع کا ٹارگیت اور ایک پرتیشت ایسٹا پلس کے ساتھ ہی ٹریڈ لیں گے تو آپ کی ہانی ہونے کی شمبھاونا نہیں ہے کل ملا کر اپنی لالا چیبم ڈر پر نیتر رکھے تحت منافع وائشٹا پلس میں دو انپات ایک انپات رکھے شروع میں چھوٹے ٹارگیت تحت اس سے بھی چھوٹے ایسٹا پلس کے ساتھ ٹریڈ کرے ایک بارہ آپ اچھا منافع کما لیتے ہیں تو دھیرے دھیرے اس دن کے لیے ٹارگیت وائشٹا پلس کو اس پرکار تھوڑا بڑھا سکتے ہیں کہ دن کے انت میں آپ کا پورا کمایا منافع نہیں جانا چاہیے ٹیپس نمبر دس انٹر ڈے میں گرتی ہوئی پوزیشن کو ایفریج آؤٹ نہیں کرے ایس ٹیپس کو اچھے طرح سے سمجھنے کے لیے کہانی شنیں ایک سبجی بیچنے والا ایک ٹوکری بھینڈی خرید لیتی ہے اور اسے ریٹیل گرہاں کو بیچنے بیٹھ جاتی ہے پر اس دن مارکیٹ میں بھینڈی کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو دوسرے بڑے بیپاری کے پاس باہر سے بھینڈی کا ٹرک آ گیا ہے وہ سستے میں بھینڈی کی ٹوکری ساٹھ روپے پرتی کلوگرام کے بھاو سے خرید کر لائی تھی اور پینسٹھ روپے پرتی کلوگرام کے بھاو سے بیچ کے منافع کمانا چاہتی تھی پر اس کی بھینڈی پینسٹھ روپے پرتی کلوگرام کے تلنا میں سبجی کا بڑا بیپاری پچاس روپے پرتی کلوگرام ہی بھینڈی بیچ رہا ہے تو کیا وہ سبجی بیچنے والے ایک اور بھینڈی کی ٹوکری اس امید میں پچاس روپے کے بھاو پر خرید لے گی کہ اس سے اس کے دونوں ٹوکڑوں کا اوسط ملی پچپن روپے پرتی کلوگرام ہو جائے گا تتھا جب بھی بڑے بیپاری کا مال ختم ہو جائے گا تو وہ ساٹھ روپے پرتی کلوگرام بیچ لے گی آپ کا اتر یاد یہاں میں ہے تو یہاں گلت ہے کیونکہ انٹرڈی پوزیسن جیسے سام کو مارکٹ بند ہونے سے پہلے کٹنی شروع ہوتی ہے ویسے سبجی والی کی سبجی بھی سام تک نہیں بھیگتی تو خراب ہو جاتی ہے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ سام تک بڑے بیپاری کو بھنڈی بک کر ختم ہو جائے گی کیونکہ اس دن آپورتی مانگ سے زیادہ ہو گئی ہے اسے لئے وہ سبجی ایسا نہیں کرتی کیونکہ اسے دکھ رہا ہے کہ ایک ٹوکڑی تو خراب ہو ہی رہا ہے دوسرا ٹوکڑی اور خرد لیا تو آج مارکٹ میں بھنڈی ویسے ہی زیادہ آئی ہوئی ہے سام تک بڑے بیپاری کا مال بک جائے گا تتا بھاو واپس بڑھ جائیں گے اس کی کیا گارنٹی ہے اُلٹا ہے اس کا نقشان اور بڑھ جائے گا کیونکہ بڑے بیپاری کی بھنڈی جب سام کو باسی پڑھنے لے گی تب وہ بھاو اور کم چالیس پر پرتی کلو گرام ہی کر دے گا ایک کم پٹھی لکھی سبجی بکیتا بیپار کرنا جانتی ہے وہ پہلے سے جو سبجی نہیں بک رہی اس کو اور زیادہ خرید کر ایوریج آؤٹ نہیں کرتی پر سیروں میں ٹریڈر جب خرید لیتا ہے تتہا اس کی پوزیسن نقشان میں آ جاتی ہے تو اسے اہم کو چھوٹ لگتی ہے وہ سوچتا ہے یہ ٹیپس تو اتنے بڑے ریسرچ انالیسٹ کی ہے یا پھیل نہیں ہو سکتی اسی لئے وہ گرتے ہوئے دام پر سیر اور خرید کر ایوریج آؤٹ کر لیتا ہے پر جب سام تک ہی بھاو نہیں بڑھتے تو وہ دگنا نقشان اٹھا کر ریسرچ انالیسٹ کو بھی گالیاں نکالتا ہے تتہا پھر سے ایک نئی پرپیکٹ ٹپس کی تلاس میں نکل جاتا ہے جو انتہین کھوج ہے کسی لئے دیسرچ انالیسٹ کی ٹپس و پر تیسر سفل نہیں جاتی سیروں میں یادی ٹریڈ کرنا ہے تو اس کی کلہ ایک ہی ہے انٹر ڈے میں آپ گرتے ہوئی پوزیسن کو ایوریج آؤٹ نہیں کر رہی ہے اسٹاوپلس رکھے تتہا ہانی و لاف کا انوپات ایک انوپات دو رکھے حالانکہ شوینگ ٹریڈ جس میں پوزیسن ایک دن میں تیسری دن تک ہولڈ کی جاتی ہے اس میں گرتے ہوئی پوزیسن کو کچھ نشیت نیموں کے تحت لگاتار ایوریج آؤٹ کرنے کی انومتی ہے اس میں ہم پرتے کہ ایوریج آؤٹ کے شات منافع کا ٹارگیٹ بھی لگاتار کم کرتے رہتے ہیں اس پر کار کے سوئنگ ٹریڈ پر پوچھتک کے آگے کے بھاگ میں بستار سے بتایا جائے گا پھلحال آپ دھیان رکھے انٹر ڈے میں ایوریج آؤٹ کرنے کے جگہ باہر نکلنے میں ہی فائدہ ہے جیسے اس سبجی والی نے بھنڈی کے باؤ اور کم ہونے سے پہلے بھنڈی تھا بھنڈی کے خراب ہونے سے پہلے بھنڈی نقصان میں بیچ کر اور زیادہ نقصان ہونے سے بچا لیا تھا انہی پیسوں سے اس نے دوسرے سبجی خرید کر اس میں منافع کما کر نقصان کو بھی ریکاور کر لیا اصل میں کبھی کبھی انٹر ڈے میں بھی ایوریج کرنے پر منافع ہو جاتا ہے کیونکہ سیار مارکٹ کافی انشیت ہوتا ہے کسی کسی کے ساتھ اندھے کے ہاتھ بٹیڑ لگی جیسی کہا وہ چریتارت ہو جاتی ہے پر زیادہ تر انٹر ڈے میں ایوریج آؤٹ کے معاملوں میں نقصان اور بڑھ جاتا ہے اس لئے ٹیڈنگ کرتے سمیں لالچ ورڈر جیسی بھابناؤں کے شاہد آپ کے اہم کی بھابنہ کو بھی دور رکھنا ہوتا ہے میں غلط نہیں ہو یا فلا سر غلط نہیں ہو سکتے یا میں ایشی ٹریڈ میں لاب کما کر رہا ہوں گا ایسا آئے گو رکھنا غلط ہے ٹریڈ لینے سے پور بھی ٹارگٹ ویش ٹاپلوس تیک کر دیجئے تتا پھر ان کا سکتی سے پالن کیجئے ویپار کو ویپار کی طرح کیجئے اسے کرکیٹ کے میس کی طرح ہارجیت کا پسٹ نہ بنائے پرکٹیکل ابھیاز کسی ایسے ٹیڈر کی تلاس کیجئے جسے انٹرڈے میں بہت بڑا نفشان ہوا اسے پوچھئے کہ کیا آپ نے گرتی ہوئی پوزیشن کو ایبریج آٹ کیا تھا آپ دیکھیں گے کہ لبک ست پتی ست مابلوں میں اس کا ترہاں میں ہوگا آگے کا ٹپ ہم اگلے ویڈیو میں لے کے آئیں گے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور سیئر کریں